بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک یا سیدی یا خاتم النبی محترم دوستو ٹک ٹاک کے اوپر ایک گفتگوئی ہے بڑی زبردست گفتگوئی ہے یہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کچھ لبے لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ تمام پاکستان کے اور بلکہ پوری دنیا کے علماء اکرام نے مولویوں نے بائیک آٹ کر دی ہے انجینئر مرزا جونئر جیلمی اور اس کے فالورز اس کے حمایتی اور اس کے دفاع کرنے والے جو لوگ ہیں جن کو عرفیاں میں مرزئی کہتی ہیں مرزئی سے مطلب ہوتا ہے مرزئی والا تو چونکہ یہ مرزئی کو مانتے ہیں تو ان کو مرزئی اب کہا جاتے ہیں تو قادیانی کا لفظ وڈیم مرزا جی مرزا سینئر غلام قادیانی کے فالورز کے لیے یوز ہو رہے ہیں اور مرزئی کا جو لفظ ہے وہ مرزا جونئر جیلمی کے فالورز کے لیے یوز ہو رہے ہیں تو اچھا تھی یہ مرزئیوں کا پہلے تو بائیک آٹ کیا ان تمام علماء نے مرزا سینئر اور اس کے فالورز کا تو اب سب نے بائیک آٹ کر دی ہے مرزا جونئر جیلمی اور اس کے فالورز کا یعنی مرزئیوں کا تو مطلب کیا ہوا کہ قادیانی اور مرزئی دونوں کا بائیک آٹ ہو چکے یہ جب مریں گے تو ان کا جنازہ کسی مولوی نے نہیں پڑھانا یہ جب جییں گے یعنی پیدا ہوں گے تو ان کے کانوں کے اندر ازان کسی مولوی نے نہیں دینی بھائی بلکل کیونکہ یہ پورا دن چوبیس چوبیس گھنٹے بیٹھ کے مولویوں کو ملامت کرتے ہیں مولوی یہ مولوی بندر سور خندیر مولوی بابوں کا خدا کوئی اور کتابوں کا کوئی اور تو مطلب پورا پورا دن بیٹھ کے یہ مولویوں کو گالیاں نکالتے ہیں سب وہ شتم کرتے ہیں اور مولویوں کے بارے میں ان کا یہ موقف ہے کہ ان کا تو خدای کوئی اور ہے یہ کافر لوگ ہیں تو بھئی ہمیں پھر تم لوگوں کے جنازے کے اوپر جانے کی ضرورت ہی کیے ہاں جی ہاں جی کافروں کو تم بلا رہے ہو تو اب بلکڑ بائی کاٹ آجے جی یہ گفتگو آپ سننے آپ کیوں نہیں پڑھ دے تو ساٹھے ماؤں کو پیوہ دا جڑینا ہو گسل کرا مولوی آگے تو آگے پیوہ دا جڑینا ہو کفن پوان مولوی آگے تو آگے جنازیں ہو پیوہ دا جنازہ ہو دا جنازہ آپ کیوں نہیں پڑھ دے پھیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے نا ایک بات یاد آ رہی ہے کہ یہ جو مولوی 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 یہ مولوی یہ ہونا پتہ کیا چاہیے پاکستان کے تمام مولویوں کو ایک ان سے اہد لیا جائے کہ جب بھی یہ کسی جگہ نکاح پڑھانے جائیں تو نکاح سے پہلے لانتر ڈلوائیں دونوں مرزوں کے اوپر کہیں کہ بتاؤ یہ لڑکی اور لڑکا دونوں بتاؤ تم مرزا سینئر غلام کا دینی اور مرزا جنئر کے اوپر لانتر ڈالتے ہو کہنے اگر تو وہ کہے جی میں مرزا سینئر کے اوپر تو لانتر ڈالتا ہوں لیکن نہیں مرزا جنئر جیل میٹ کو تو نہیں وہ تو علی بھائی ہے تو وہ امام ہے تو یہ ہے تو وہ ہے مولوی صاحب کہا نہیں جنکانی پڑھانا میں نہیں نکاح پڑھانا جب اس طرح ان کا کوئی مر جائے اور اگر مسجد کے مولوی کو پتہ ہے کہ وہ مرزا جنئر جیل میٹ کا یا مرزا سینئر کا سینئر کا تو چلو پتہ ہی ہوتا ہے تو جنئر کا اگر فالور ہے نکاح جنازہ نہیں پڑھانا بلکل نہیں پڑھانا جو اکیڈمی کے اندر سے جا کے لے کے ہو کسی کو یار یقین جانو یہ کمپین چلے نہ اگر آئے 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 پتہ اللہ ادل لگے پھر ان مرزایوں کا مرزا جنئر جیل میٹ کے فالور کا کس سے یہ نکاح پڑھواتے ہیں اور کس سے یہ جنازے پڑھواتے ہیں ان کا کوئی مرزای کسی کا بچہ پیدا ہو کان کے اندر ظان بھی نہیں دینی بلکل نہیں دینی پہلے مرزا جنئر جیل میٹ پہ ڈال لانا پھر اسی تو اڈکار جدو تو اڈکار کوئی جیندہ ہوئے تھے اوہ دو ہی مولوی تو انہوں یاد ہوندے جدو تو اڈکار کوئی مرزا تھے اوہ دو ہی مولوی یاد ہوندے تو انجھ ساری زندگی جڑھانا کتھیوں کتھی پہ لاغے بائٹھے ہوندے مولوی یہ مولوی یہ مولوی یہ انجی بائی ٹھیک ہے مولوی تمہارے نزدیک کوئی بزترین مخلوق ہے کوئی صحیح نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر اپنے جنازے شنازے بھی خود نہیں پڑا ہو مرزے یوں کو بلایا کرو پپو ملک وزن مفتی صاحب بیک ہے نا ابو حسن بھائی دی لائیو دوتے تو وہ بڑا لگا تھا نا ہو جی انجی تیئے تھے وہ میں پھر انہوں فرباچوا کیا میں کہے یار مرزا جڑا ہوئے کہیں دا ہوئے کہ بابوں کا خدا کوئی اور ہے اور کتابوں کا کوئی ہو رہے میں کہے جدو تو سی ایس چی ایس نو مان دے انہوں نے کہا جی بلکل میں کہا بھئی صاحب تو پہلنا تھا جا کے اپنے ماں پہ دا نکاہ کرا دبارا وہ ایسے وجہ تو اور رام کاری پہ کر دینے اور تو حرام دا تخم ہے کیونکہ بابیان دا جدو خدا ہی کوئی اور ہو گیا نکاہ تھی ہوئے ہی کوئی نہیں آہ بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ہے اچھا یار ملک جب کوئی مرضی ابھی آئندہ کبھی کوئی آئے نا تو اس کا کوئی پتا شتا پوچھو اور یقین منوں کو ایک آدھا بھی بندہ ایسا تاڑیں بقیدہ طور پہ اپنے بندوں کو وہاں پہ بیجیں اور جناب ویڈیو بنائے وہ وہاں کے مسجد کے مولوی صاحب کو ملے اور کنفرمیشن کروائے کہ واقعی یہ بندہ یہاں آپ کی مسجد کا یعنی آپ کا مقتدی یا آپ کے ملے میں رہتے ہیں مولوی صاحب سے یہ حد لے کہ مولوی صاحب جدو میں بندہ مر گیا ادھے جنادے سے نیجے جانا مولوی صاحب قیدہ کہیں کہ ہاں بھائی فلان گلی ہے فلان ملے فلان گھر رہے وہ بندہ مر گیا جو کہ مولویوں کو برا کہتا رہا ہے پوری زندگی تو میں نے اس کا جنادہ کونی جے پڑا اس طرح کی ویڈیوز یقین جانو سوشل میڈیا پہ دو چار بھی آ گئی نا اوہ 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 مگر یہ ہو جانا مولویوں نے بھی جڑا نا اگر میں ہوں تھے دوسرہ انہوں نے بھی ترس آئیے کی کریئے نہیں ترس کی بات نہیں ہے حکمت املی کا تقاضی یہ ہے کہ یہ چند ویڈیوز آنی چاہیے بلکل آپ کہیں مجھے تو ملتے نہیں ہیں مجھے تو مرضی ملتے نہیں ہے کوئی مطلب وہ سوشل میڈیا کے اوپر نکاب اوڑ کے آتے ہیں فیک ایڈی بنا آتے ہیں میں تو وہ اپنا پتا آتا پتا تو بتاتی نہیں اگر کسی مرضی کے اندر حیمت ہے جو مرزا جونئر جیلمی کو صحیح سمجھتے ہیں مبشر شاہ کو اپنا پتا بتاؤ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں یہاں پہ آندی ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میں خود جاؤں اگر میں خود نہ جا سکا تو کم از کم کسی کو میں بیجوں گا موبائل دے کے کیمرہ دے کے اور وہاں کے مولوی صاحب سے وہ ملیں گے اور انشاءاللہ تلا ویڈیو آئے ہی آئے کہ جب یہ بندہ مر گیا تو جنازہ کو نہیں پڑنا نہ بھئی نہ تو اس طرح کی چند مرضیوں کی ویڈیو بننی چاہیے بھئی میں تو سمجھتا ہوں میں تو بس یہی نیچے بیٹھ کے سنو رہا تھا میں تو یہی بات کہنی تھی کوئی ہے کوئی مرضی تو آؤ یار کوئی کالتے آؤ تے سعید رہا کوئی اتا پتا بتاؤ اپنا تو چلو آپ کے مسجد کے مولوی صاحب کو میں ملتا ہوں کوئی مرضی یہ ہے کوئی مرزا جونئر جیلمی کا فالور یا مولویوں کو گاڑی نکالنے والا کوئی بندہ بھی کوئی ایک قداد ہونا چاہیے دیکھیں نہیں یار جنہوں مولوی چنگے نہیں لگ دے مولوی ہیں مولوی ہیں ہوا آئی در کی چلے تو مولوی ہوا آئی در کی چلے تو مولوی میرے ہوتے ہوئے نہیں ہوتے تو کوئی باز نہیں پہ چلا جاتا ہوں وہ کوئی نہیں وہ ملت کر لے گا نہ بیڑ لے گا انشاءاللہ کوئی بات حد دی ہو گئی ہے استنجا کرنے کا طریقہ نہیں تجھے پتا شریعت نے ایک استنجے کا طریقہ بھی بتایا ہے وہ تجھے آتا نہیں ہے باتیں بڑی بڑی لخ دی لانت دو رفٹ ہے موجھے مر جو ہے کتھوں تسی جم پہ ہو پیڑی مخلوق اپنے گریبان کا پتا نہیں ہے زنی شربی قسم کے لوگ کنڈ ٹوٹا ٹائپ مولوی یہ مولوی یہ مولوی یہ کلے تو شروع اردو میں کر لیتے ہیں آپ ریکارڈنگ کے بعد یہاں سے شروع ہی تھی ایک بندہ آیا تھا لڑکا تو وہ آگے کہہ رہا تھا جی بعد یہ ہو رہی تھی کہ وہ کوئی ہو رہی بات ہو رہی تھی میں نام نہیں لوں گا میں نے کہا یار وہ اگر کرتا ہے تو کریجے ہمیں اگر کوئی علم کوئی مفتی صاحب کوئی ہمیں ریٹن لکھ کے دے دیں گے کہ ہم ختمی نبوت کا کام نہیں کر سکتے تو بھئی میں اس دن کے بعد میں نہیں کروں گا کیونکہ میں وہ وسیعت کر کے جاؤں گا کہ بھئی وہ مجھے دے دیں میری قبر میں جب میں جاؤں میں سرکار کو دکھا سکوں کہ بھئی ہم کر رہے تھے نہیں کیا کہہ رہا تھا کیا نہیں کرنا تھے کوئی اور بندہ تھا اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو میں یہ بات کر رہا تھا میں نے کہا کوئی علم کوئی مفتی اگر ہمیں کیونکہ ہم ان لوگوں کی بات نہیں نا سنیں گے ہم تو کسی علم یا مفتی کی بات سنیں گے ٹھیک ہے جو شریعت جانتے ہیں تو وہ آیا کال کے اوپر اور آ کے کہتا ہے مفتی اندھا کی کام ہے میں نے اس کو سمجھا ہے میں نے کہا یار اصل میں شاید تمہیں بات سمجھ نہیں ہے میں ان بندہ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بندے پڑے لکھے نہیں ہیں اور جو علماء کے بارے میں بکواز کرتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں اگر علماء اس چیز کے اوپر مجھے کہتے ہیں کہ بھئی تم ختمی نبوت کا کام نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں میں ان سے ریٹرن لکھوا کہ وہ میرے پاس یار یقین جانا چالے یار ملک بابا جی فرمان دے سنن نچن آلیاں دے پتر ازادی دی جنگنی لڑ سا کے دے ازادی دی جنگنی لڑ سا یقین جانا یہ وہ والی قوم ہے یقین جانا کہ جن کی ماں جو تھی نا وہ ادھے ڈولیاں لے سوٹ پا کے بار کم دیئے جیدی ایک ایک چیز نظر آ رہی ہوں دیئے بال بکھرے ہوں دے نے نال پیو بھی انہیں پینٹ کسی ہوں دیئے وہ جا رہی ہوں دے نال باجی بھی جا رہی ہے نال وہ بھی جا رہی ہوں مرزا کہا دی انہیں بڑی لے کمدان دے اسٹیشن تے اے ہو کم جے بڑا فخر ہو دے چھ محسوس کر دے نے کسی بڑے جناب بڑے دنیا دے بڑے ہاں شرفام اے ہو کم جے یقین منہ ہاں جی چھڑ دیو گلنا بس بالکل وہ اس کے بعد پھر اس نے وہ بات شروع کر دی کہ جی وہ میں نے ایک میں نے اس کو مثال دی میں نے کہا رہا آپ پڑے ہو تو کتنا پڑے ہو گا تو جی ایم بی اے کیا میں نے میں نے کہا ڈریکٹ ایم بی اے تو نہیں آپ نے کر لی آپ پہلے نٹسری میں کیوں تو ہوتے پہ تو نماز سن لیننہ نہ نماز سن آجندہ تو منہ نہیں میتا ہوتا ہوتا لیتا ایم بی اے تو نے کر لیا تو باہد جیسے اتھو رہی کیسے رہو جیسے سکھی اچھا موسی صاحب یہ میرا یہاں پہ ایک سوال ہے میرا کے سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ اب وہ بھی یہی کہہ رہا تھا وہ بندہ جو آیا تھا دیکھ قرآن آپ پڑھو قرآن خود پڑھنے سے وہ آ جاتا ہے جس طرح اب یہ مرزا انجنئر کرتا ہے کہ یعنی کہ وہ اس کے غلط ترجمے کری جائے گا جس طرح مرزا سینئر کرتا ہوتا تھا دونوں مرزے میں نے تو آئی تک نہیں ان سے کوئی قرآن سنان آئی کوئی دی سنی آج تک نہیں یقین جانا پتا نہیں کی کی سنان دے نای جان دے کی سنان دے نای کوئی مرضی آئے کوئی آئے قادیانی آجے مرضی آجے کوئی مرضی قادیانی کا لکھا ہوا کوئی قرآن دی سمیں سنائے مرضی جنئر جینمی کا کوئی مرضی آجے کہ اس کی کوئی تقریر کے اندر سے ہمیں کوئی قرآن دی سنائے آئے سامنی آو کچھ بھی نہیں ہے ہی کو نہیں فارغ نہیں بلکن فارغ جو آپ نے جو کتاب لکھی تھی دو سو جھوٹ اس دو سو جھوٹ میں وہ جو مرضی اللہ معاف کرے جو کہتا ہے یہ حدیثیں وہ ہے ہی نہیں ہیں حدیثیں ہیں ہی نہیں میں نے تو وہ حدیثیں ایک ٹھیک ہی ہیں کہ جو بکول مرضی قادیانی کے حدیثیں ہیں لیکن دنیا کی کسی کتاب میں لکھی نہیں ہے وہ دیس ہم نے تو کیلنج کی یہ ہوا ہے اگر کسی قادیانی میں کوئی حمد ہوتی اگر وہ مرضی کو سچا سمجھتے ہوتے تو وہ پیش نہ کرتے دس سال سے زائد ہو گئے کتاب لکھی کو آج تک ایک اس کی بیان کردہ دیس کو کوئی ثابت نہیں کر سکا اگر اتنے ہی سچا ہوتا تو دنیا کے ہر قادیانی کو قبول کرتے وہ مجھے ہر جگہ کے اوپر جھوٹا ثابت کرتے کہ مفتی بشر تُو نے جو کتاب لکھی ہے وہ تُو نے جھوٹ ہولا یہ دیکھیں فلان جگہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے بتاؤ کہاں پہ لکھی مطلب وہ تو تم کہہ رہے ہو نا کہ مرضی صاحب سچے مولوی بندر سوبر خندیر تو تیرے کہنے سے بند تو نہیں جانا ہے تیرے کہنے سے نہ ہی تو مرضی نے سچا بننا ہے تو نہ ہی مولویوں نے بندر سوبر خندیر بننا ہے دوستو حدیثیں وہ ہیں جو آپ نے اس سے زیادہ بھی آپ نے وہ پڑھی ہوئی ہیں جو اس نے جھوٹ بولا ہوئی ہے دوستو تو آپ نے صرف نارمل لکھی ہوئی ہیں جی نارمل ہنج نہیں وہ ایک میری کتاب اس سے پہلے آئی تھی زیفہ حدیث یعنی وہ والی کتاب تھی جو عربی مطن مرضی نے لکھا کہ یہ عربی مطن ہے یہ حدیث ہے تو وہ عربی والی حدیثیں میں نے اس کتاب میں جمع کی تو جو اردو کے اندر اس نے لکھ کے کہا نا کہ یہ حدیث ہے تو اردو والی پھر دوستو جھوٹ کے اندر میں نے جمع کی وہ یہ ہے وہی نا دوستو تو آپ نے وہ اردو والی میں لکھی وہ جو عربی بتا رہے ہیں یعنی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں نا حدیثوں میں جھوٹ جی جھوٹ سرا سرا جھوٹ کہتا ہے بخاری کے اندر مطن لکھ ہے مطن عربی کا مطن اوہ میں کیا مو منگیائی نام دے آنگا اے بخاری پوری دے وچو اے منو وہا رہے ہو اے لفظ جیڑے مرزے نے لے ہیں آج تک کسی نے وہ چیلنج قبول تو نہیں کیا ہے کرو نا ہی من کدھر گئے مرزا جوننگر جیل میں جاہل دا بچہ اس نے ریسرچ پیپر اپنے دو چار ایسے پیپر بنائے ہیں اس کا پہلا ریسرچ پیپر کا پہلا صفحہ اور پہلی قرآن کی آیت اور پہلی دیس بلکل غلط لکھی ہے ہی نہیں یار جدو وہ جو سر چڑ کے بول لے کریں نا ہمت آئیں کریں صحبت ہم کوئی بہتان لگا رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں کوئی گالی نکار رہے ہیں بات ہی کر رہے ہیں نا تم بھی آکے بات کرو اگر تم کہتے ہو تم سچے ہو تم حق پی ہو تو بھئی یاو جیس طرح ہم بک بک کا تو جاؤ کوئی علاج بھی نا بک بک کا کیا ہوگا کہ تم گالی نکال ہوگا ادھر سے ماری طرح سے کوئی گالی نکال دے بات یہ تو کوئی کچھ بھی نانا ہوا ہاں جی تو ان سوالوں کے جو آپ تو نانا ملے وہ تو ادھر کے ادھر ہی رہے یہ بات محمد بیعید صاحب جی کوئی ہے کوئی آئے کوئی بات کرنے والے پتہ نہیں یہ آئے کوئی ہو سکتا کوئی اپنے مسلمان ہو اگر وہ بات کرنا جائے جی یا بیعید صاحب محمد بیعید صاحب کی حالہ ٹھیک ہے جی والیکم بھائی کی حالہ خیالی صاحب بھائی صاحب توانتے بلاندے کوئی نہیں ہے توانتے سبح تو لائے شامی تک بیکھی ناوے اینہ کجین نہیں ہے براڑ تھے کوانتے کوئی بھی نہیں بلاندہ ماتھا نہیں ڈردنے دوڑے لوگ یہ صاحب کتاب ہے نہیں توسی انجی کہو آنا توانو کوئی مو نہیں لاندھا نہیں 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 میں مضاق نہیں کار دیا کادیاں میں پوچھو انہوں ہے گاتے اگر کادیاں نہیں آتا اس نے یہ کہنا تھا کہ تے وہ یہ کہتے ہیں مفتی تینوں تے کوئی مو ہی نہیں لنگا وہ یہ کہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں مطلب جب کوئی جواب نہیں ہوگا تو وہ یہی ہے نا بھرمیں کہ تینوں تے کوئی مو نہیں لنگا نہیں اپنا ایسے تصبح تلائے شام تا کئی مولوی اینٹے مولوی اینٹے مولوی خود کیا ناما بلاو بلاندے کوئی نہیں ہے بلاندے کیوں نہیں ہوئے بلاو پھر شام تا مولوی اینٹے بلاو یہاں نا مطلب بلاو نا مفتیمہ بشت صاحب نا جنہا پراپر ریسرچ کیتی ہے کتے بیدر سو ہوئے ان کی نا کام پر ٹاگنے لگ جاتی ہیں اور ان کے ششے ٹاٹ ہو جاتے ہیں نہ نہ دوی میں نے مشکل نام مفتی صاحب میں انہیوں بڑا دیکھیا پتا ہے کر دیں انہا آپ پر پوامے جو مرضی آخن مولوی این جسے میں انہیں کو گال شاہل کردیں انہوں کو بقواس کریں پھر کہن تُسری ایہ جی او تُسری فلان تُسری ٹینگو میں بندہ پچھے تُسری ساڑے علماء کر افنو تُسری انسایڈ کردے ہو نا تھی زلیل کرتے ہو تو توان کسی بندہ تھوڑے کسی مربی ہیں تھوڑے کسی مرزئی ہیں کچھ کہنا تو ساں تکلیف کیوں ہندی ہے بھئی بکواسیات نے بس جوتے قذاب لوگ سیوائے بک 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 ہے ہی کچھ نہیں اتنے سچے ہو تم دیکھو نا یہ ملک براد کرتا اور بھی ہمارے مسلمان جتنے بھی برادیں کرتے ہیں انہوں نے اپنے دروازے ایسے اوپن کی ہوتے ہیں آو بھائی آو چینل کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی کادیا نہیں میں کہتا ہوں مرتا مر جائے گا کادیا نہیں آئے گا نہیں سیوائے دو چار انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں وہ کانو ٹوٹا ٹا ہے جو ہر جگہ جا کے بک 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 کوئی سے کسی سوال کا جواب انہوں نے دینے لی اوہ بھائی اتنے تم سچے ہو تو آو نا کرو نا اور ہمیں ہم جب جاتے ہیں تمہاری برادوں پر ہمیں گسنے نہیں دیتے ہیں یہ تمہارا یہ مطلب تمہارا دین ہے اچھا لالا مولوی جڑا ہے نا آئی ڈی کر کے زیرو دا فالور ہون فالور بنا کے آیا تو یہ آگا کہیں دے کہ جی انہوں نے براد دے ہوتے چلے جاؤ تو یار اسی ہوئی پکنیاں ساں نہیں نیلن دے ہیں گیا نہیں اینوی سا دلو اینوی سا دلو اینوی سا دلو مفتی صاحب اتوار دی ریکارڈنگ دو بیچ میں ایک اتوانو چیز سنانا چاہ رہے ہیں جی جی صرف ایک کمنٹ دی زیادہ بھی نہیں جی جی اچھا کہیں دے ہیں نا کہ سان نوں کے نانے انہوں نے اسی انہوں نے بلانے ہیں کہا دی انہی جماعت دیکھ بندہ بے ہیں کہ نا بڑا نا وہ رولا پا آ رہے ہیں اسی تو میں کہا جا تو چوٹے توڑ جانا سی ان نواسی انہوں نہیں پتا تو ابی کی ہندہ کی یہ جی جی اسلام جناب کیا آرہا ہے جی ٹھیک تھا کہ مجھے نا چیز کا کوئی تعرف نہیں ہے میں تو ایک سوال لے کے آیا تھا تو اعتنے کی کوئی نا چیز زیادہ اس کو نیچے اتار دو نیچے Rouge اللہ حوالے لگاتا ہے اس کو نیچے اتار آ رہا ٹھیک تو میں نے کہا مرزہ کا دیا نہیں ہے خود کہتا ہے çünkü اعُلو دیوں پکھے ہو پاگل ہو اور مرزہ کا دیا نہیں کہتا ہے کہ تم لوگوں留言裡 سچا کرنا ہے یا جوتھا کرنا ہے تو میری کتبیں مصوفہ سے کرو برنا بے ایمان ہو جاؤ گے اور اوپر سے کہتا ہے کہ حضرت مسیح مہود کی جو کتابیں پڑھتا ہے اس کے اوپر فشتیں نازل ہوتے ہیں اور حضرت مسیح مہود کی جو کتابیں وہ تفسیریں ہیں قرآن کی تو آنوں کہ خوش ہونا چاہیے تھا یار کہ تفسیران پڑھ گیا جا رہی ہیں انہیں فشتیں نازل ہو رہے ہیں تو اسی نس دے کے اٹھا پہ دے کیوں وہ انہیں نہیں ہوں اللہ انہیں تلے لاؤ دو رو فٹ ہے وہ مجھے یار کمال یو یہ یار اجے تم جا کے کچھ کیا بھی کوئی نہیں کہے صرف کیا سوال کرنا ہے وہاں کہ تلے لاری ہو جو وہ انہیں کانے نو کانوں سو جندیوں نو پتا ہے کہ گے بننا کی یہ تھوڑی دیروہ ہو کہ یہاں کب کراپ ہو جاتا ہے میں اتوانو ابھی سنانا ایک نا مرزہیب ہے کہ نا مفتی صاحب تھی اور رولہ پا رہے ہیں رولہ پا رہے ہوئے مسلمانوں یہ ہمت ہے تو آو کال دے ہوتے اور کہہ رہی ہے کہ ملک بھائی لوگ دی لائیو دے ہوتے نہیں جانا اور رولہ پا رہے ہیں اور کہہ رہی ہے کہ پہیئے دی لائیو دے ہوتے تسی نہیں جانا ہے یہ تو وہ ہوتے ہیں اینا چھو ہمت ہے ہاتھ ہوں اینا نو کتا ہے کہ کہنا چاہید ہے ملک بھائی دی براڑ دے جایا کرو جا گھر پوٹا ماریا کرو گل نک رہے ہیں ایمیت وانو ایمیت وان چنانا ہوں اینا سپیٹ ہے دی تھوڑی دی تیز کر دی نا اویو اویو ای میرے لوگ کہہ رہے ہیں ہندہ ہوتے بھائی کہ یہ ہو یو کر دوں دا اویو موسیقی 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 میں یہاں سواروں کیوں کہ وہاں ہٹیں سواروں کی پیدا ہے میں بات کازم لوگ کیسے دیکھنا مطافئے میں سواروں کیا کہ میں مجھے کلاس کی خانات کو أنسی میں کسی متقل ہی کرایا کسے باندیاں نہیں کہ میں نے اسے کازم لوگ اسے تکل کر کے پسا کے مطافئے میں دیکھوں میں نے اسے کازم لوگوں کو یہاں ہٹیں بہت دیکھوں احمد علیہ مجھے براد نہیں سب دیکھو جی سب دیکھو جی سب دیکھو جی نیسے سب دیکھو جی لیکن جی نیسے سب دیکھو جی نیسے ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں کہا حضرت عیسہ میرا سوال جب آلاؤ سونلو میں آپ نہیں جناب کا سونلو رجی ہے جماعتی ہیں انتی ہے جیڑی اگے بہ کے رولا پاری سی کہ جناب اسی جنابی چیلنج کر رہی ہیں کہ بندے یہاں تھے آچھاڑے نہ لا کے گل کرن اور تو صرف نینے نینے سر میوٹ نہیں لانا سر میوٹ نہیں لانا اے دیکھو اے نسانہ لکھا ہوند ہے نینے 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 سانہ لکھا ہوند ہے سر مبارک ہوئی ہے ٹھیک ہے اے دی جماتے ہیں اے دی جماتے ہیں مدیہ لاو خردین لانا آنس میں چوال کی تو میرا چوال دا تو چوال کر میں کہا اے دی آئی نہیں کوئی کنون دا چوال دا چوال دا تو جواب دے اتھا یار خلے گو نہیں کوئی بیٹھا کوئی کہا دیا نہیں کوئی تبلیغ کرو یار مر جو آؤ یار مفتی صاحب آگی ہے کہ انہوں نے ملک نیزی فارا پہ کاندھا ہو تو مفتی صاحب آگا بائٹھا نہیں ہے انہوں نے ماں مر جے گی نہیں میں اسی تبلیغ سننی ہے نا بھائی اسی تبلیغ سنا ہوئی ہے پتہ نہیں تبلیغ کننا نو سناندھے کوئی سمجھوں باہر ہے احمد گجر آئے ہیں میں انہوں لے نکالتا احمد گجر تنہوں مرزا صاحب دی پریشل وارتا فاسطہ آجا کالتا ہاں ہاں جنہیں بھی بھائی اگر کوئی کادیا نہیں اتھتے بیگ پر سنننے تسی دیکھ رہے ہو کادیا نہیں ہوا وہاں دے رہو گئے میں جدو دا عمرہ کر کے آئے ہیں میں گالا نہیں کر رہے ہیں ہون بھی گالا نہیں نکلن گئے ہیں تسی آجو دلیل دے نالکال کرنے ہیں تو اسے ہاتھ ٹیم ہی گالاں کرنا ہے مرزے دیاں مرزے دیاں کتابہ آنا نہ ہونے گالا رکھئے ہیں آگلا مرزے دیاں کتابہ آنا نہ ہونے گالا کرنا ہے مولی نہیں ہونے دے بکول دے میں مرزے دیاں کتابہ پڑھ کے انہوں نے گالا یہ تو اینجے کہنا کہ عمرہ کرن تو باز میں گالاں ہونے تیزی کر چھڑی گے ان کے تو زیارہ کرنے کو کرتی مرزے دیاں کتابہ آنا جدو کھولو گئے وہ کہیں مولی گالا کر دے میں نہیں نگل کر دے ہم نے اسی لانت نہیں پانیا کیا ہے نا تینہ دیا ویکم مبچھر کالو کی کہہ رہے ہیں مجھے صاحب نے اپنی ایک تحریر میں ہزار مرتبہ لانت دے جی اور پھر اسی پر بس نہیں کیا کہ ہزار مرتبہ بلکہ ہزار مرتبہ لانت کا لفظ لکھا اور کئی صفحے اس سے بھرے تو یہ ایک اطراز جو ہے اس کا جواب آپ سے مدرخواست کرنا لانت گالی نہیں ہے لانت دعا ہے جب اللہ تعالی کسی پر لانت کرتا ہے لانت کا مطلب ہے خدا کی قربت خدا کی مدد اور خدا کی محبت و فرشتوں کا اور انسانوں کا کسی انسان پر لانت کرنا وہ دعا کی ڈیسے 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 تو چیز خودم میخواہمد علیوں Jesus کاумہمد علیہ چیز کھی Janeiro جدر مہمد ہے جبرک کے لئے مراہمد کے لئے cz Unfilia onto ڈیرو ہميرة اپنے پ specifics محمد espa سبحانه میں اِمhaftی وحتیل میںзIch کی買ب Tool لوگت hole لایچی نہیں ورق کی تrichtی thinkشaram اینجہ نے ف clausesوں لگنے پر وقبر کبری مہمد ش 밥ول wollen یا میں اللہ کی کی اس کیت میں کریں ایک جمائے آپ سے اقیشن جائع کریں کشان بھی لیکث يجانا تو کیج آمنت آمین